اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنی واشنگ مشین کے بارے میں میرے پاس جو واشنگ مشین ہے وہ ہائر کی ہے اور اس کا موڈل نمبر ہے hwm1678 اور یہ 12 kg کی ہے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی تو بہت ساری فرینڈز نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے اس کا کمپیٹ ریویو دیں ہمیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کا یوز بتاؤں گی اور اس کے علاوہ اس کا بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو لینا چاہیے یا نہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو سرف اس کے اندر یوز کروں گی وہ ہے سرف ایکسلمیٹک یہ والے سرف میں یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی کپڑے کپڑے جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانچ سوٹ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پانچ سوٹ اس کے اندر ڈال دیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی سپیس ابھی تک ہے اس میں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سارے کپڑے جو ہے واش کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس واشک مشین میں واش کرنے ہیں اور یہ واشک مشین جو ہے فلی آٹومیٹک ہے ون ٹچ ہے اچھا یہ ٹویلف کیجی کی ہے اس ٹویلف کیجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر جو ہے ٹویلف کیجی کے برابر کپڑے جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اتنے ڈالنے نہیں چاہیے تھوڑے کپڑے ڈالنے چاہیے کیونکہ مشین کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ کپڑے ڈالنے سے خراب ہو جاتی ہے اور اس کا جو اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود ہی بند ہو جاتا ہے ہائیڈرولیک ہے اور ابھی تک میں نے اس کا کور بھی نہیں اتارا کیونکہ میری نیو واشنگ مشین اس کو اوپر سے کور بھی میں آج اتار رہی ہوں پہلے میں نے نہیں اتارا تھا اور اس میں سب سے اچھی اوپشن یہ ہے کہ اس میں چائلڈ لاک بھی ہے اگر آپ لوگ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو لازمی چائلڈ لاک یوز کرنا چاہیے کیونکہ بچے اکثر اس طرح کی چیزوں کو ضرور ٹچ کرتے ہیں تو چائلڈ لاک کو یہ فائدہ ہو جائے گا تو وہ اگر ٹچ بھی کر رہے ہوں گے تو اس سے کوئی سسٹم میں تبدیلی نہیں آئے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹرجنٹ اور سوفٹنر کی جگہ ہے ڈیٹرجنٹ کی جگہ پہ میں ڈال دوں گی ڈیٹرجنٹ اور اس کے بعد جو ہے میں یہ ایک باکس سا بناؤ میں اس باکس کو کلوز کر دوں گی اور واشنگ مشین جو ہے میں نے لی تھی دراز سے دراز سے مجھے بہت ہی مناسب ریٹ پہ مل گئی تھی کیونکہ اس وقت دراز پہ سیل چل رہی تھی 23rd مارچ کی اور اچھا خاصہ میں اس پہ ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا اور یہ مجھے ملی تھی 54,000 کی اس وقت بھی اس کی اریجنل پرائس کافی ہائی تھی اور اب بھی اس کی پرائس ہائی ہے اور اس کی جو اریجنل پرائس اس ٹائم ہے 64,000 اور 500 ہے اور اس وقت بھی سیم ایسی تھی کیونکہ میں نے 2021 میں ہی لی ہے یہ واشنگ مشین اور اب جو ہے میں اس کو آن کرتی ہوں مختلف آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں پاور کے بٹن جو ہے اس کو پریس کروں گی اور واشنگ مشین جو ہے وہ آن ہو جائے گی یہ دیکھیں اور اب جو ہے یہ کوٹن کے اوپر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں خود ہی آٹومیٹیکلی سیٹ ہو چکی ہیں وارٹر لیول جو ہے وہ میڈیم ہے اور رینز جو ہے وہ ٹو ٹائمز کے اوپر ہے اور سپن جو ہے وہ فائی منٹس پہ آ رہا ہے آپ لوگ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وارٹر لیول بھی آپ لوگ خود چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ رینز بھی اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایکو کے اوپشن آ گئی ہے یہاں پر ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اسی طرح سے جیسے جیسے ہم لوگ اوپشنز چینج کرتے جائیں گے ٹائمنگ جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ہوتی جائے گی اب جو ہے ایکسپریس پہ ہے سب سے تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ایکسپریس پہ ہی آتا ہے اور سپورٹس پہ جو ہے وہ ٹوٹل ٹائم آ رہا ہے فورٹی فن منٹس اسی طرح اب میں اس کو وول پہ کرتی ہوں تو وول پہ تھرٹی فائی منٹس آ گئے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہے ہیوی کی ہیوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں تھپیرہ آپ کو یہی آپشن یوز کرنی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹائم بھی کافی زیادہ آ رہا ہے فورٹی ایٹ منٹس آ گئے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے کپڑے بہت اچھے سے کلین ہو کے نکلیں گے اور اسی طرح کی دوسری سائٹ کے اوپر اور بھی بہت ساری آپشن سے ہیں اس پہ فرسٹ والی جو ہے وہ ہے سوفٹ سوفٹ واش کے آپشن ہے اس کے بعد ڈیلیکیٹ کیا ہے ٹائم مارک دیکھ سکتے ہیں کہ چینج ہوتا جا رہا ہے 37 منٹس آ گئے ہیں اگر آپ لوگ کے کپڑے صاف ہیں اور جیسے ہاتھ پہ دھونے والے کپڑے ہوتے تو اس کے لئے آپ لوگ سوفٹ ٹچ جو ہے سوفٹ واش جو ہے وہ والی آپشن یوز کر سکتے ہیں اسی طرح بلینکٹ کے لئے جو ہے وہ بھی آپشن دیو ہوئی ہے 55 منٹس کا ٹائم ادھر آ گیا ہے اور ٹاولز کی آپشن ہے اس کے اوپر 40 منٹس آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بیبی کیا رہے ہیں اس کے اوپر بھی 45 منٹس آ گیا ہے یہ خود ہی آٹومیٹیکلی اپنا ٹائم سیٹ کرتی ہے اور لاسٹ میں جو ہے وہ ہے ڈرم کلین کی آپشن یہ والی ویڈیو جو ہے میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں اور اب بھی میں آپ لوگوں کے لئے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ لوگ ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا اس قسم کی اوپشن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہماری واشنگ مشین کیلئے اور اس کو بھی یوز کرنا چاہیے دو سے تین مہینے کے بعد آپ لوگ ضرور اس کو یوز کر لیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری واشنگ مشین اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں پر میں نے اس کو سٹارٹ کر دی ہے اور پانی جو اندر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اندر آ رہا ہے اور اوپر سے جو اس کا کور ہے یہ لوک ہو جائے گا اب یہ آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کپڑے ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے ایک سوٹ جو کوئی بھی چیز رہ گئی تھی وہ اس کے اندر ڈال نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل لوک ہو چکا ہے تو اب یہ اوپن نہیں ہو رہا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سٹاپ پہلے کرنا ہوگا جیسے ہم لوگ اس کو سٹاپ کریں گے تو اس کا جو لوک ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہم اس کے اندر اور کپڑے ڈال سکتے ہوں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو بس سٹاٹ کر دیں گے اور دوبارہ جو ہے یہ لوک ہو جائے گا اور کپڑے واش ہونا سٹاٹ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پانی کا جو پریشر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جہاں پر پانی کا پرابلم ہے جن گھروں میں پانی کم ہوتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ والی باشک مشین نہ لیں کیونکہ اس کے لئے پانی کا اچھا خاصہ ہونا ضروری ہے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 29 منٹس رہتے ہیں ہمارے اور میں نے جو ہے کٹن کی آپشن جو اس کو یوز کیا تھا کیونکہ میرے کپڑے جو ہیں وہ کٹن کے ہیں اور یہاں پر اس نے رنس کرنا جو ہے وہ سٹاٹ کر دیا ہے ایک دفعہ پانی ڈرین ہو چکا ہے اب دوبارہ اس کے اندر پانی آئے گا اور اس کے علامہ جو ہے میں اس کے اندر بلینکٹ بھی واش کر چکی ہوں جو لائٹ ویٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیوی ویٹ والے ابھی تک میں نے اس کے اندر واش نہیں کیے لائٹ ویٹ والے میں نے کیے ہیں بہت اچھی طرح سے ان کو کلین کرتی ہے بہت اچھی طرح سے ان کو واش کرتی ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں ہیوی بلینکٹ واش کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک نہیں واش کیے کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مشین کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ اگر ہیوی بلینکٹ ڈالنا چاہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو واشنگ مشین تھی وہ میرے پاس تھی سیمی آٹومیٹک تھی اور سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین جو ہوتی ہے اس میں کپڑے واش کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے جو آپ رنز ہو رہے ہیں اور کپڑوں کو جو رنز ہے یہ بہت ہی اچھا کرتی ہے بلکل صرف جو ہے اس کو نکال دیتی ہے آپ لوگ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں جب سے میں نے یہ واشنگ مشین لیا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں تو میری تو لائف بہت ایزی ہو گئی ہے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی آپ لوگ کپڑے ڈال لیں اور آپ سائٹ پہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ کے کپڑے جو ہیں خود سے ہی واش ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے 15 منٹس رہ گئے ہیں اب دوبارہ اس کے اندر پانی آ رہا ہے اور یہ ایک بار دوبارہ ان کو رنز کرے گی اور اب بلکل تھوڑا سا ٹائم رہ چکے ہیں پانچ منٹ رہ چکے ہیں بس کپڑے جو ہمارے وہ واش ہو چکے ہیں تقریبا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کپڑوں کو اچھی طرح سے واش نہیں کرتی لیکن میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگ کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں جیسے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں سکول کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ کرتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا ان کو صرف لگا کے ان کو رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتے ہیں کہ کپڑے بہت زیادہ اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ والا بھی ٹرک یوز کر سکتے ہیں اور بس ہمارے جو یہاں پر کپڑے ہیں وہ واش ہو چکی ہیں جیسے ون منٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس کا جو اوپر سے کور ہے وہ انلاک ہو جائے گا اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کتنا ڈرائے کیا ہے اس واشنگ مشین نے اور اگر آپ لوگ بہت زیادہ ڈرائے کرنا چاہ رہے ہوں تو اس میں وہ آپشن بھی موجود ہے آپ لوگ ائر ڈرائے کو اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور یا آپ کا سپن کا جو ٹائم ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے فائیف منٹ سپن جو اس کے اوپر لگایا تھا اور یہ دیکھیں ہمارے کپڑے بلکل اچھی طرح سے واش ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ڈرائے بھی ہیں لیکن ان کو تار کے اوپر لٹکانا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ بس اس کو پریس کر دیں پہلے تھوڑی دیر کے لیے ان کو تار کے اوپر لٹکانا پڑتا ہے تاکہ کپڑوں کو ہوا لگ جائے اور بس ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آج کی جو یہ ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ اوکے اللہ حافظ